اسلام علیکم اچھا تو یار میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بیٹ کوئن کے اوپ ڈیٹ دے دوں میں جو کہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں ہمیشہ دیتا رہتا ہوں اچھا تو کرنٹلی جو آپ سنیریو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ریگریشن ٹول ہے اگر آپ یہ بلو اور ریڈ ایرے دیکھیں تو بیٹی سی رسپیکٹ کرتا آر ایس کو بھی لیکن یہ خیر اتنی امپورنٹ چیز نہیں ہے جو امپورنٹ چیز آپ کو بتانا سر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹرینڈ لائن دکھائی دے رہی ہو جو کہ بہت ہی پرائن ٹرینڈ لائن تھی جس کو بریک کیا تھا بیٹی سی تو ہم نے کہا تھا بھئی وہ ڈاؤن ہو گیا ڈاؤن ہو گیا اور سب لوگ بچارہ ٹینشن میں چلے گئے تو وہ کھلا گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ بیٹی سی نے ٹرینڈ لائن کو بریک کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی بیٹی سی جو ہے اپنا 55 ای ایم میں جو کہ یہ لائن ہے اس کو بریچ کر کے نہیں جا سکا نیچے صرف ٹرینڈ لائن کو توڑا تھا جو کہ یہ بلو ٹرینڈ لائن ہے ہمارے پاس یہ والی اس کو بریک کیا تھا تو میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات بتائی ہے کہ میں کبھی بھی رسکی انٹریز نہیں لیتا ہوں رسکی انٹریز مطلب اڑتے تیر لینے کا شوق نہیں رہا مجھے ہوتا ہے شروع میں سب کو شوق ہوتا ہے جب بھی آپ کرپٹو کرنٹسی میں آتے ہیں تو آپ کو جو اڑتے تیر ہوتے ہیں وہ آپ کو سب شدہ پسند آتے ہیں کیونکہ اڑتے تیروں کی بات ہی الگ ہے نا جس طرح آپ ایک کل پرسوں ایک اڑتا تیر چل رہا تھا سٹوریج کے نام سے سٹوریج یو ایس ڈی ٹی تو جس جس نے اڑتا تیر لیا ہے ان سے آپ پوش لیجیے کیسا محسوس ہو رہا ہے ان کو ٹھیک ہے اور ایک اور اڑتا تیر چل رہا تھا ایف آئی ال مانا سپلائی ختم ہوگی ہے لیکن پھر بھی اڑتا تیر تھا یہ بھی جانتا ہوں میں کہ ایف آئی ال کا سکوپ اچھا ہے لیکن اڑتا تیر ہے پھر بھی نہیں لینا ہم نے ٹھیک ہے سیف انٹریز لینی ہے ری ٹیسٹ کنفرمیشنز لینی ہے پہلے تو دیکھیں نا ری ٹیسٹ ہوتا کیا ہے میں آلڑی بھی اپنی ویڈیوز کے انہیں بتا چکا ہوں ایک بار پھر سے بتانا چاہا رہا ہوں آپ کو ری ٹیسٹ کسے کہتے ہیں سر ری ٹیسٹ ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی بٹکوائن یا کوئی بھی کرنسی اپنی ٹرنڈ لائنز کو سپورٹ لائنز کو ریزسٹنس کو موونگ ایورجز کو ریگریشن ٹولز کو فیبوناچی سیریز کو کسی بھی چیز کو جب بریک کرتی ہے نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف تو ہمیں کانفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کانفرمیشن کیسے ملے گی فور ایکجیمپل جس طرح اگر آپ اس کینڈل کی مثال لیں اس کینڈل نے کیا کام کیا بریک کیا ٹرنڈ لائن کو تو جو بے وکوف لوگ جو ہوتے ہیں میں بے وکوف تو خیر بھی نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں جو بلکل فریشلی ٹیکلین ایلسی سی کرے ہوتے ہیں اور جو تھوڑے سے اتاولے ہوتے ہیں اور جن کو بہت جلدی ہوتی ہے پیسہ کمانے کی تو وہ یہیں پر اپنی انٹریز لگا دیتے ہیں اسی ٹرنڈ لائن کے ٹوٹنے پر یہ انٹری لگا دیتے ہیں بھائی ٹرنڈ لائن ٹوٹ گئی بھاگ جو بس اب ڈال دو شورٹ کی انٹری کر دو لیکن سر ہوتا نہیں ہے ایسا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے ری ٹیسٹ کب ہوتا ری ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اگلی کینڈل بنتی آپ کے پاس وہ واپس جاتی اوپر کی طرف ٹھیک ہے اگر میں پشلی کو ڈیلیٹ کروں میں تو ہمارے پاس جو اگلی کینڈل فارم ہوتی ایک منٹ ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہے یار یہ ہم جی ہو گئے اچھا تو ہمارے پاس جو اگلی کینڈل بنتی جو کہ یہ بنی ہمارے پاس اس کو صرف گرین ہونا چاہیے تھا اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور ٹرنڈ لائن کو نہیں توڑنا چاہیے تھا تو ہم اس کو ایک سکسیسفل ری ٹیسٹ کہتے بعض وقت فیک آوٹ بھی ہو جاتے ہیں سپیکلیٹیو مارکیٹ ہے انیلسیس کا بھی ہنڈیٹ پرسنٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے نینٹی پرسنٹ تک جل جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ تک جل جاتا ہے باقی بیچ میں مین جو چیز ہوتی ہے نیوز ہوتی ہے نیوپل ڈاٹا ہوتا ہے بٹکوین کی آپ نے مائننگ مائنرز کا وہ دیکھنا ہوتا ہے مائنرز کا کیا سٹانس ہے مائنرز ہولڈ کر رہے ہیں یا مائنرز سیل کر رہے ہیں اس ٹائم دیکھا جائے تو مائنرز ہولڈ کر رہے ہیں وہ سیل نہیں کر رہے ہیں اور جنرلی بھی جو باقی بیٹکوین ہوتنرز ہیں وہ بھی اپنا بیٹکوین سیل نہیں کر رہے ہیں تو اوورال نیوز بولیش ہے اور انیلسیس کیا کہہ رہا ہے سر انیلسیس اس ٹائم یہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر وہ ہی ہوا اب جس نے اس کو بہت جلدی ترس نے نہیں انٹری لے لی ہوگی اپنی یہ جیسے ہی ٹرنڈ لائن واپس اوپر کی طرف بریک ہوئی ریزیسنس ٹھوٹا بھر کون اوپر گیا وہ بھائی چوڑا ہوکے چلو بھائی انٹری لے لو اکے کرو اکے کرو انٹری بنتی ہے بھائی نہیں بنتی ہے انٹری انٹری تب تک نہیں بنتی جب تک ہمیں یہ ریڈ کینڈل نہیں ملتی تھی اب اگر تو یہ ریڈ کینڈل جو ہے اس سپورٹ کو اس ٹرنڈ لائن کو چیز دیکھ سکتے ہیں بیٹکوائن کی مارکٹ کے اندر بیٹکوائن کی پرائس کے اندر ٹھیک ہے یہ تھا ایک سیناریو اور دوسرا سیناریو ہے کہ انہا کیس یہ میں دیکھیں یہ میں ڈیلی کینڈل دیکھ رہا ہوں ڈیلی پینلسیز اچھا ہوتا ہے آپ کو پورا کا پورا اورا لگلے نیکسٹ ویگ کا ٹرنڈ مل جاتا ہے تو اس لیے میں جاتا ہوں ڈیلی دیکھتا ہوتا ہوں اب اگر یہ کینڈل جو ہے کلوز ہوتی ہے اپنا ہماری ٹرنڈ لائن سے اوپر تو میں تو ڈیفینیٹلی میں بولش ہوں اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے میں انٹریز اپنی پلیس کر دوں گا فائنلس ایڈوائس نہیں ہے آپ نے کرنے تو کر لینا لیکن میں کر دوں گا ٹھیک ہے اگر یہ کینڈل جو ہے آج صوبہ تک چار گھنٹے بعد یعنی کہ اس ٹرنڈ لائن کے اوپر ہی کلوز ہوتی ہے تو یہاں پہ انٹریز لے لیں گے اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنی اس پوزیشن کے اوپر جو کہ یہ پوزیشن منتی ہے اگر اس کو بریک کرتا ہے ری ٹیسٹ کرتا ہے اس طرف ری ٹیسٹ ہوگا ریڈ کینڈل بنے گی دوبارہ پھر اوپر جاتا ہے تو یہاں پہ انٹری لوں گا میں ایک اپنی اس پوزیشن کے اوپر ٹھیک ہے وہ بھی ری ٹیسٹ کی فارم کے اندر اس ٹائم کیا ہو رہا ہے ری ٹریسمنٹ نہیں ہو رہا ہے ری ٹیسٹ ہو رہا ہے میری نظروں کے اندر اگر آپ ٹیلی کینڈل کی بات کرتے ہیں اچھا فورولی کینڈل پر کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں Cuba ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے فورولی کینڈل کے اوپر یہ آپ دیکھیں تو دیکھیں سر یہ آپ ٹرنڈ لائن دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پرانی ٹرنڈ لائن ہے یہ میرے باپ دادہ کے زمانے کی ٹرن لائن ہے یہ میں زوم کر کے جا رہا ہوں سر یہ دیکھیں آپ بٹکوین بلکل ٹرن لائن سے باؤنس ہوا ہے نیچے گیا پش کیا انہوں نے لیکن نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے ایک تو تھی یہ چیز ٹھیک ہے سنہیں میں اس کو ری ٹیسٹ کہہ سکتا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں پتا گیا یہ راستے سے واپس کیوں آگی اچھا جہاں ریزسٹنس ہے صحیح ہے آئیے 55,000 اچھا جہاں ریزسٹنس ہے لیکن جو ہمارا پر صحیح معنوں میں جو ریزسٹنس ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ 57,271 اچھا تو یہ تھی جنرل انیلیسس اب اگر آپ کو پیٹرن کی بات کریں تو سر جو مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایک مجھے انورس ہیڈن چھولڈر پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہیڈن چھولڈر پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں ہیڈن چھولڈر پیٹرن کہاں فارم ہوا تھا یہ والی اگر آپ پوزیشن دیکھیں تو یہاں پر ایک ہیڈن چھولڈر پوٹینشل ہیڈن چھولڈر جو ہے نا وہاں پیٹرن منتا تھا یہ شولڈرز ہو گئے اور اوپر جو ہے وہ ہیڈ ہو گیا اس کا ٹھیک ہے تو پرائس نے ہوئی کیا پرائس بریک ڈاؤن ہوئی یہاں تک آئی پرائس ٹھیک ہے اور کرنٹلی کیا ہو رہا ہے کرنٹلی ایک الٹا پیٹرن بن رہا ہے انورس ہیڈن چھولڈرز کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو جو کہ ایک بولش پیٹرن ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈائیورجنس دیکھیں اس ریگریشن ٹول کی یہ جو آپ کو بلو لائن دکھائی دے رہی ہے اور یہ ریڈ پورے کا پورا جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے تو یہ بھی سر ایک بولش ڈائیورجنس ہے اس کو اگر ہم کنسیڈر کریں بولش فلیگ کر سکتے ہیں کرنے کو کر سکتے ہیں کوئی ہو نہیں ہے لیکن اس طرح سے یہ بنتا نہیں ہے خیر چھوڑیں تو کرنٹلی ایمپورنٹ یہ ہی ہے کہ ہماری پرائس کو اس کے اوپر رہنا اس ٹرینڈ لائن کے اوپر رہنا بہت ضروری ہے بہت پرانی ٹرینڈ لائن ہے سر اس ٹرینڈ لائن کو توڑنا سمجھو گھنٹی ہے اگر یہ ٹرینڈ لائن ٹھوڑی آتی ہے سناریوز میں دونوں ڈسکس کرتا ہوں اگر یہ ٹرینڈ لائن ٹھوڑی آتی ہے تو کیا ٹرینڈ ہوں گے ہمارے سر اگزیک وہی ٹرینڈ ہوں گے ہمارے 52,000 ڈا ایریا اور اس بار تو میں ٹرینڈ کروں گا ہوں 50,000 ڈا ایریا ہے اگر بیئرز ہمیں پش کر کے نیچے لے آتے ہیں 50,000 ڈا ایریا کے اندر اس طرف لے آتے ہیں ہم پش کر کے یہاں پر اور یہاں سے ہم باؤنس بیک نہیں ہوتے ہیں اس کی طرف تو ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں چلے جائیں 47,000 ڈا ایریا اور 43,000 ڈا ایریا یہ اس سناریو کے اندر اگر یہ ٹرینڈ لائن جو ہے سر ٹوڑ جاتی ہے یہ وہ سناریو بتا رہا ہوں اوپر جاتے ہیں اوپر آپ کو سناریو پتا ہے اوپر سارا کیا سین ہے کئی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے اوپر سناریو وہی رہے گا میرے پرسنل ٹارگیٹس ہیں 67,000 ڈالرز لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ والا ایریا کلیر کرنا ہے 57 اور 58 والا یہ بہتی ہے ہیوی قسم کا ایریا بن چکا ہے ہمارے لینے یہ والا ایریا جو ہے اس کو کروس کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک ہمارا ٹاپ آجے گا ریزیسنس کے لئے جو کہ لازٹ ٹائم یہ تھا اس کو ہم نے ایک بار ٹیسٹ کرنا ہے اگر یہ بریک ہوتا ہے تو پھر جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ 67,000 ڈالرز ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا انورس ہیڈ اور شولڈرز کے بارے میں تو اب سر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس پیٹرن کو آپ سامنے دیکھیں تو یہ ایک پوٹینچل میں سر جب یہ پوٹینچل بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بن گیا ایک پیٹرن بن سکتا ہے بنے گا تب جب وہ بٹکوائن ہماری داریکشنز کو فالو کرے گا اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک شولڈر ہمارے پاس یہ ہیڈ آگیا ہمارے پاس اور یہاں پہ سر ہمیں ایک شولڈر چاہیے اس طرح کر کے تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس انورس ہیڈن شولڈرز پیٹرن یعنی کہ بندہ پٹھا ٹنگا ہو جیسے ٹھیک ہے تو اس کے بعد بٹکوائن جو ہے اوپر کی طرف بریک آؤٹ کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہی تیار ٹینشن لینی آپ لوگوں نے ایسی گروپ کے اندر کھل بھی نہیں مچا دینی آپ لوگ ہر بندہ انیلسیز بنانا شروع کر رہتا ہے مجھے تو سمجھے نہیں آ رہی ہوتی ہے کسی کی ٹرینلائن ٹڑی جا رہی تو کوئی کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو دونوں سنیریز بتا دیئیں جس طرح کا سنیری ہو ہوتا ہے اس طرح کی انٹری لینی ہے نیچے کا سنیری ہو تو یہ نہیں کہ ٹینشن شروع کر دو کلوز کر دی نہیں ہے سٹاپ لاؤس یوز کرنے اپنے اس ٹرینلائن سے نیچے اور جہاں سے باؤنس بیک ہوتی ہیں پرائزری ٹیسٹ کے بعد وہاں پر آپ نے انٹریس لے لینی ہے اب تک یہ اپ ڈیٹ باقی اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو روز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور بیٹ کوئن اور آلٹ کوئن آپ سے مس نہ ہو اگر آپ نے ہمارا گروپ جوائن نہیں کیا ٹیلیگرام پر تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میں دیا ہوا ہے آپ کا انٹری جوائن کر لیجئے آپ کو فائدہ ہو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ